اتر پردش کے انتخابی نتائج اتر پردش میں اے آئی ایم آئیم اپنا کھاتا کھولنے میں ناکام اتر پردش میں کوئی بھی چیف مینسر 1985 سے دوبارہ منتخب نہیں ہوا ہے یوگی عدیتنات اس رجان کو توڑنے جا رہے ہیں ہیدرباد کی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئیم جس نے یوپی اسمبل انتخابات میں 100 سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان کیا تھا وہ ریاست میں اپنا کھاتا کھولنے میں بھی ناکام رہی ہے اے آئی ایم آئیم صدر اور ہیدرباد لوگ سبا ایم پی اساد الدین اویسی نے اتر پردش اسمبل انتخابات کے لیے ایک نیا محاص تشکیل دیا تھا جو بھاگیا داری پریورتن موڑچے کے نام پر تھا جو مسلمانوں دگر پسمانتہ تفخات یعنی او بی سی اور دلت سماج پر مشتمل تھا اویسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کا یہ محاص انتخابات میں جیت حاصل کرتا ہے تو دو چیف منسٹر ایک دلت اور ایک او بی سی سماج سے ہوگا اس کے علاوہ تین ڈپٹی چیف منسٹران ہوں گے جس میں سے ایک مسلمان ہوگا مذکورہ بابو سنگھ کشوہا کے خیادت والی جن ادھیکاری پارٹی ومن مشرام کے خیادت والی بھارت مکتی موڑچا انیل سنگھ چوہان کے خیادت والی جنتہ کرانتی پارٹی رام پرسات کشوہا کے خیادت والی بھارتیا ونچت سماج پارٹی اس فرنٹ کا حصہ تھی اتر پندش میں مہم کے دوران اویسی نے ایسے کئی مسائل اٹھائے تھے جس کا ریاست میں عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریاستی اسمین انتخابات میں انہوں نے ہجاب کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا تھا انہوں نے حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے میدان ہونے پر بھی سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ بی جے پی حکومت ہماری بیٹیوں کو ہجاب کا استعمال کرنے اور تعلیم حاصل کرنے نہیں دے رہی ہے مگر وزیر آزم نیرندر موڈی تین طلاق خانون کے ساتھ مسلم عورتوں کو خود مختار بنانے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آزم خان کو فیلحال درپیش مسائل پر بھی بات کی خان فیلحال جیل میں ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ مہم چلانے کے بعد بھی ریاست میں اے آئی ایم ایم اپنا کھاتا کھولنے میں ناکام رہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے